ادام ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عزیز سلام دیکھ رہے ہیں اور کشمیر ایکسپروس میں آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی پانچ بڑی قبر اوپر جن پر اس پورے بولیٹن میں ہماری لگتار نظر بنی رہے گی ریاست کی پہلی بڑی خبر ایکزٹ پول سے جڑی ہے جس میں بی جو پی کو دو سے تین سیٹیں ملتو ہی نظر آ رہی ہیں حالانکہ لدھاک اور انتناک سیٹ پر مقابلہ دلچسپ ہونے کی امید ہے دوسری بڑی خبر سرجیکل سٹرائک سے جڑی ہے ناظرین کمانٹ کے جی او ای سی رین ویڈ سنگھ نے صاف کر دیا ہے کہ سال دوزار سولہ میں ہی ہندوستان نے پہلی سرجیکل سٹرائک کی تھی تیسری بڑی خبر میں دیکھیں گے پی ڈی پی کے لیڈر محمد جمال بھٹ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اس کے بعد سے علاقے میں سنسنی پھیلی ہے چوتھے خبر میں بات ہوگی افطار کی باندیپورا میں آرمی کے جانب سے افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور آخر میں جانیں گے منڈی تحصیل میں گورنمنٹ بوئیز ہائر سیکنڈری سکول میں اسا تجا کی کمی سے تلبہ کس قدر پریشان ہے جمعہ کشمیر جہاں ایک جانب بشمار خوبصورتی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں وہیں دوسرے طرف سیاسی نظریے سے بھی ریاست بے ادہم ہے ایکزٹ پول نے ریاست میں لیڈران کے دلوں کی دھڑکن پڑھا دی ہے ستروے پارلیمنٹری انتخابات اختتام پذیر ہونے کے بعد ایکزٹ پول نے جمعہ کشمیر میں لیڈران کی دلوں کی دھڑکنیں پڑھا دی ہیں حالانکہ وہ ایکزٹ پول کو صحیح نہیں مان رہے اور اس سے زیادہ سیٹے جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کل ملا کر مقابلہ کانٹی کا ہے جمعہ کشمیر میں کل چھ سیٹے ہیں سال دو ہزار چودہ کے انتخابات میں بی جے پی نے ادھم پوڈوڈا جمعہ پونچ اور لدداخ سیٹے جیتی تھیں جبکہ پی ڈی پی نے بارہ ملا شرینگر اور انتناک سیٹے جیتی تھیں ایکزٹ پول کے نتیجوں کی اگر بات کریں تو زیادہ تر سروے میں بی جے پی ریاست کی تین سیٹے جیتی نظر آ رہی ہے مہین کانگریز پی ڈی پی اور انسی کو ایک ایک سیٹ جیتنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور جو ایکزٹ پول سارے ٹیلیویجن چینلز نے نیوز چینلز نے بتائے ہیں وہ ایک بات دکھاتے ہیں کہ اس دیش میں زبردست لیڈ لے کر نریندر موڈی صاحب پھر دیش کے پرائیم نیسٹر بنیں گے اور یہ ہمارے دیش کے لوگوں کی خوش نصیبی ہوگی کہ عام عوام کا عام جنتہ کا بھلا کرنے والا اماندار شخص فیصلہ لینے والا شخص پھر سے دیش کا پرائیم نیسٹر بنیں گے اور ڈیولیمنٹ کے جو گتی جو کام شروع کیے تھے ان میں وہ رفتار آئے گی دیش کے اندر نیشنلزم مجبوط ہوگا جو نیشنلیسٹ فورسز ہیں چاہے جمہو کشمیر ہو چاہے پورا ملک ہو وہ مضبوط ہوں گی اور دیش دشمن طاقتیں جو گدار بھائیمان دیشادگرد ان کے اوپر کڑا پرہار ہوگا جمہو ڈیویزن کی دونوں سیٹیں جمہو پونچ اور اودھم پور ڈوڈا پر کانگریس اور بیجے پی کی بیچ سیدھی ٹکر ہے ان سیٹوں پر نیشنل کانفرینس اور پی ڈی پی نے بھی کانگریس امیدوار کو اپنی حمایت دی ہوئی ہے لیکن دونوں ہی سیٹوں پر بیجے پی کو بڑھت ملتی نظر آ رہی ہے ان لدھاک کی سیٹ پر اس بار کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے بیجے پی اور کانگریس کے علاوہ آزاد امیدوار اسگر کربلائی اور سجاد کارگیلی بھی کڑی ٹکر کر دے رہے ہیں واضح ہو کہ سال 2014 میں بھی وہیں کشمیر کی تین سیٹوں پر اس بار نیشنل کانفرینس کانگریس پی ڈی پی اور پی پولز کانفرینس کے بیچ مقابلہ ہے شیرنگر سیٹ پر کانگریس نے نیشنل کانفرینس کے امیدوار ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو حمایت دی ہے اسے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا پڑھنا بھاری نظر آ رہا ہے ایکزٹ پول میں یہ سیٹ نیشنل کانفرینس کو ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں مارہ مولا سیٹ پر نیشنل کانفرینس کے امیدوار محمد اکبر لون کا مقابلہ پیپولز کانفرینس اور پی ڈی پی کے امیدواروں کے ساتھ ہے نردلی اور امیدوار انجینئر رشید نے بھی یہاں پر چناؤ لڑا ہے اس سیٹ پر بھی نیشنل کانفرینس کا پڑھنا دوسروں سے بھاری ہے کشمیر میں سب سے روچک مقابلہ پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی کانگریس کے جی امید اور نیشنل کانفرینس کے حسنہ ادبتوزی کے بیچ ہے اس سیٹ پر تین فیصد سے کم ووٹنگ ہوئی ہے ایسے میں یہاں پر ہار جیت کا فکمی بہت کم ہوگا بیرو رپورٹ زی سلام لوگ سبا انتخابات کے بعد پورے ملک میں ایکزٹ پول کی چرچہ ہے تقریبا سبھی ایکزٹ پول کے رجحان ایک بار پیر موڈی سرکار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہیں اپوزیشن کے پارٹیوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی اپوزیشن کے اس رخ پر جمع کشمیر کے سابق وزیرالہ اور نیشنل کانفرینس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اپوزیشن پارٹیوں کو تنس قصد ہوئے نصیت دی عمر عبداللہ نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ٹیلیویزن بند کر دیا جائے کیونکہ سبھی ایکزٹ پول کے رجحان غلط نہیں ہو سکتے تو جب سے عام انتخابہ دوزار انیس مکمل ہوئے ہیں تب سے ایکزٹ پول آنا شروع ہو گیا اور ایکزٹ پول پر جمع کشمیر کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے دراصل اپوزیشن پر نشانہ سادہ عمر عبداللہ نے کہا کہ ہر ایکزٹ پول غلط نہیں ہوتا ہے بتا دیں آپ کو کہ ایکزٹ پول کے رجحان آنے کے بعد اپوزیشن نے اس پر اعتراض جاتا ہے تھا اپوزیشن نے ایکزٹ پول کے نتائج کو غلط بتایا تھا اسی پر ٹویٹ کر کے عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ہر ایکزٹ پول غلط نہیں ہو سکتا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے ٹی وی سیٹس بند کر دیں سوشل میڈیا سے کچھ ٹائم باہر رہیں اور 23 مئی کا انتظار کریں تاکہ اصل نتائج جانے جا سکیں تو ایک ٹویٹ کے ذریعے تمام باتیں کہیں ہیں عمر عبداللہ نے ایک طرح سے اپوزیشن پر تنس قصہ ہے عمر عبداللہ نے اس ٹویٹ کے ذریعے جب سے انیس ماہی کی ووٹنگ مکمل ہوئی ہے اس کے بعد سے ایکزٹ پول آنا شروع ہو گیا اور ایکزٹ پول آنے کے بعد تمام نتائج جو ایکزٹ پول کے نتائج ہیں وہ پھر سے انڈی اے سرکار کو دورانے کی بات کر رہے ہیں اس پر اپوزیشن نے اپنا اعتراض بھی جتایا ایکزٹ پول کو غلط بتایا تب عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ہر ایکزٹ پول غلط نہیں ہوتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے ٹی وی سیٹ بند کر دیں سوشل میڈیا سے دور رہیں اور تیز تاریخ کا انتظار کریں ایک طرف جہاں زیادہ تر ایکزٹ پول ایک بار پھر سے بی جے پی کے سرکار بنانے کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب ریاست کے لیڈران پیتی سیکھ کو لے کر ایک بار پھر سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں بی جے پی کے منیفیسٹو کے مطابق اگر بی جے پی دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو کشمیر سے پیتی سیکھ کو ہٹا دیا جائے گا ایکزٹ پول کے نتیجے آنے کے بعد کیا کچھ کہنا تھا ہے انسی کے سینئر لیڈر علی محمد ساغر کا آئیہ آپ کو سنواتے ہیں میرے خیال میں وہ تو بی جے پی کی قیادت کو بلکل کلیر یہ بات ہے کہ جمع کشمیر میں ایک پارٹی کو چھوڑ کر سب ایک پیج پہ ہیں کہ پندیس اے اور تین سو ستر کو ڈیفنٹ کیا جانا چاہیے اس کو مضبوط کیا جانا چاہیے اس کو پرمنٹ جو یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ پراؤزین ایلیکٹ ہے کانسٹریشن کا لاجمی حصہ ہے وہ مضبوط کیا جانا چاہیے تاکہ جو ریاست اور ملک کی جو ریلیشن ہے وہ ٹھیک طرح چلے اور جو ریاست میں بادم نہیں اور جو خون خرابہ ہو رہا ہے یہ بند ہو جائے اور اسی پر بی جے پی کے ریاستی صدرالتاف تھاکور کیا کہہ رہے ہیں وہ سر سنتے ہیں یہ جہاں تک ایکزٹ پول کا تعلق ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلی ایلیکشنز میں بھی جو ایکزٹ پول ہے اس کے آس پاس ہی پھر ریزلٹس نکلے ہیں اور آج کا ایکزٹ پول جو ہے وہ بھی ایک کلیر میجارٹی بی جے پی کو دکھا رہی ہے بی جے پی اپنی دم پر تین سو سے پار کرے گی اور جو انڈیو کو ملا کے تین سو چالیس اور تین سو پچاس کے درمیان رہے گا ایک ایکزٹ پول جو دکھا رہا ہے میرا ماننا ہے کہ بی جے پی اس سے زیادہ بڑھ کر پرپارم کرے جو ہمارا پارٹی کا ایکزٹ پول ہے وہ کلیر میجارٹی دکھا رہا ہے وہ تین سو پار بی جے پی کو دکھا رہا ہے اور ٹوٹل ملا کے ساڑھے تین سو کے آس پاسے کیوں بی جے پی کے ترجمان نلطاف تھاکو نے بھی کہا کہ ایکزٹ پول کے نتائج سے صاف ہے کہ بی جے پی ایک بار پھر سے حکومت میں آئے گی اور اب کی بار تین سو کے آداد و شمار کو پار کرنے والی ہے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ گئے ہیں ایکزٹ پول کے نتائج پر چرچہ کرنے کے لئے شریگر نوی نگر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں چانی سنگھ کانگریس لیڈر اور ساتھ شریگر سے ہی ہمارے ساتھ پریہ سیٹی سائی بھجڑی ہیں بی جے پی سے تو پہلے ہم چانی سنگھ آپ ہی کاروک کر لیتے ہیں یہاں پر ایکزٹ پولز آئے ہیں اور تمام ایکزٹ پولز نے اشارہ کیے ہیں کہ بی جے پی یا اینڈی اے ریپیٹ کر رہی ہے اقتدار کو حکومت کو ریپیٹ کر رہی ہے لیکن اپوزیشن کو ایکزٹ پولز کی کریڈی بیلیٹی پر شک ہے شبہ ہے دیکھئے جہاں تک کل کے ایکزٹ پولز کا تعلق ہے انہوں نے تو صحیح بات ہے انہوں نے مجارٹی جو ہے وہ باچپاک کو اور انڈی اے کو انہوں نے دی ہے اور کچھ چینلز ہیں جنہوں نے چاہے نیوز ایکس کو لے کے جائے انہوں نے دو سو بتالیس کے مادیم سے دیا یا اے بی بی پی نیوز ہے انہوں نے دو پانچ سیٹیں کم دکھائی ہے جہاں تک تعلق تہیس کا ہے تہیس آنے پر کیونکہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو پچھلے دو تین بار ایکزٹ پولز جو آئے ہیں وہ ریورس بھی ہوئے ہیں اور رہی بات کانگرس کی جہاں تک ہمارا تعلق ہے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تین سو اور تین سو کے پار جو کہتے ہیں کہ بی جے پی لے گی ہمیں اس پر شکش بات ہے یہ ڈائی سو سے اوپر ڈی اے نہیں جائے گی یہ میرا دعوہ ہے جی پریہ سیٹی صاحبہ ایکزٹ پولز ہمیشہ تو صحیح ثابت نہیں ہوتے کئی بار تو اپنے بتائے ریزرٹس کے آس پاس بھی نہیں پہنچتے ہیں تب پھر اتنے یقین کا اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے دیکھیں جو ایکزٹ پولز اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو نائن کے قریب جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ایکزٹ پولز کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈی اے سرکار کو ایک پورا بہومت سے جیتے ہوئے دکھایا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پچھلی بار کا کمپیر کریں دوہزار چودہ کا تو اس کے علاوہ جو ایکزٹ پولز انہیں بتایا تھا اس سے بہت زیادہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی سیٹے جیت کے آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اے ڈی اے کی سرکار جو ہے سبہ تین سو ثری ہنڈینڈ فٹین ان کی ٹوڈل سیٹز تھی اس بار ایکزٹ پولز میکسیم ایکزٹ پولز نے بی جی پی کو اے ڈی اے کے ساتھ جو ہے ثری فٹی کو کرتے ہوئے دکھایا ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اور لوگ کافی طریقے سے سہمت تھے اس ڈیولپنٹ کے راستے کے اوپر اور واراناسی جو ان کا اپنا ایک battle جو ان کا اپنا ایک constituency رہی ہے اس کے اندر ایک transformation دیکھا گیا ہے ڈیولپنٹ کا اس طرح سے اور دیش کو کہیں نہ کہیں آنگے لے جانے کی جو کوشش رہی ہے اس بار مجھے لگتا ہے کہ پونے چار سو تک ہم لوگ ڈی اے جو ہے اور جیسے ڈی دریمی کر رہے ہیں اپوزیشنز والے یا کانگرس والے تو لیٹھ دیم ڈی دریم بٹ وی آر کانگردنٹ ڈی دریم ڈی دریم ڈاکٹر ہرباکھ سینگ صاحب یہ ہمارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں پیڈی پی کے ترجمان ہے ڈاک صاحب آپ کا بستقبال ہے ڈاک صاحب ایکزٹ پوز جب سے آئے ہیں زیادہ تر ایکزٹ پوز نے اینڈیو کو واپس حکومت میں آنے کی طرف اشارہ کیے ہیں ظاہر ہے بی جے پی اور اس کے معاون جماعتیں اس پر کافی خوش ہیں لیکن اپوزیشن نے ایکزٹ پوز کی کریڈیبلیٹی پر نشانہ سادہ ہے تنقید کیا ہے اس کو اپریہ سیٹی سائیور جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ سیٹی عملی کرائیں گے تو کیا یہ مان لے کہ اس بار ہندوستان کے عوام نے اینٹی انکمبنسی کو کہیں مدنظر نہیں رکھا ووٹنگ کے لئے مطلب اینٹی انکمبنسی جیسے کوئی فیکٹر ہی نہیں تھا اس لیے آسے تو دیکھو اب بھی تو یہ ایکزٹ پول ہے دو دن کا انتظار ہے ہم اتنی جلب بازی میں کیوں ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ایکزٹ پول ہے ایکزٹ پول تو ہر بار صحیح نہیں ہوئے ہیں رہا آپ ڈیولپنٹ کی اور باقی چیزوں کی بات یہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر ایکزٹ پول اور میڈیا نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو جتنا یہ کانپیڈنٹ ہے ساڑھے تین سو کونے چار سو اس کا مطلب ہے میرے ساتھ سے مشینوں میں خود ہی ووٹ ڈالے گئے ہیں تو جتنا یہ کانپیڈنٹ ہے ہم تو سارے لوگ جتنے بھی بھیل میں ہے جتنے لڑ رہے ہیں سارے کہتے ہیں جو عوام نے فیصلہ کیا ہوگا جو عوام نے ووٹ ڈالے ہوگے تو وہ کانٹی ڈھرڈ کو رزلٹ آ جائے گا اور ہر کسی ایکسپٹ کرنا ہوگا اور یہ جو پہلے ہی ہر بڑات ہے بڑا کانفیڈنٹ ہے ہم وہاں بھی جیت رہے ہیں یہ بھی جیت رہے ہیں وہ بھی جیت رہے ہیں وہ بھی جیت رہے ہیں تو یہاں کہیں یہ جو ایکسپٹ پول ہے ان پر پرسنچن لگتا ہے ان پر ایک سوالیاں نشان لگ رہا ہے کہ تاریخ پہلے بھی ایکسپٹ پول آتے تھے لیکن سب نے ایک ہی بات کی ہو ہر جگہ سے ایک ہی ایکسپٹ پول آ رہا ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا میڈیا کا ایک مجھے بولوی نہیں یعنی یعنی آرمک شنگ صاحب ایکسپٹ پول نے پی ڈی پی اور اینسی آپ دونوں ہی جماعتوں کو جو مکہ ریاستی پارٹیاں ہیں وہاں پر ایک ایک سیڈ دیئے یہاں ایکسپٹ پول کے نتائج کے مطابق تو جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دو دن کی بات ہے ہڑ بڑاٹ نہیں ہے اگر عوام نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا ہم اس کو مانیں گے لیکن ایکسپٹ پول والی بات اس پہ اپنی تاریخیں کرنا ہے ایکسپٹ پول کو ہی ایک اگر ایکسپٹ پول سارا کچھ ہے تو پھر ای وی ایم کھولنا کیوں ہے پھر ایکسپٹ پول پہ گورنمنٹ بنالو جی ایکسپٹ پول کو ہی ماننا ہے ہم تو اس میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے نا کہ اگر دو دنگ میں اتنا ہوا ہے چنی سنگھ جی چنی سنگھ جی ایک ٹویٹ بھی کیا امار عبداللہ نے جب ایکسپٹ پول آئے اپوزیشن نے اس پر اپنا اعتراض واضح کیا امار عبداللہ نے ٹویٹ کیا کہ ہر ایکسپٹ پول غلط بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے تب تب ٹی وی بند کر دینا چاہیے اور سوشل میڈیا پر بھی ہمیں نہیں آنا چاہیے تئیس کا انتظار کرنا چاہیے تو آپ کیا کہتے ہیں پورے طریقے سے تئیس کا انتظار کریں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہر ایکسپٹ پول بھی غلط نہیں ہوتا ہے دیکھئے عمر صاحب کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں ان کے اپنے الفاظ ہیں ٹی وی بند کر کے گھر میں سو جائیں یا تئیس کا انتظار تئیس کا انتظار تو پورا ملک کرے گا اور ہمیں یقین ہے جس طرح سے ابھی روجان میڈیا کے مادم سے آئے ہوئے ہیں جس میں تین چار پانچ چینل ہیں جو پچھلے پانچ سال سے بی جے پی اور انڈیو کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کا پرچار کر رہے تھے اور یہ جو پونے تین سو تین سو ساڑے تین سو سدرشن ٹی وی نے تو انہوں نے تو نمو ٹی وی نے تو چار سو سے اوپر بھی دکھا دیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا راجستان کے اندر جو انہوں نے آنکڑا دیا کیا یہ اس پہ نرپا رہتے ہیں کہ ان کو وہ آنکڑا ٹھیک ہو سکتا ہے ہم کتے ہی نہیں مانتے مدیہ پردیش کا جو آنکڑا انہوں نے دیا ہم کتے ہی نہیں مانتے ایورٹو کے چھتیس گھڑ کا جو آنکڑا ہے وہ بھی رائز کرے گا کانگرس کے حق میں اس پہ بھی ہم ان کے ساتھ سہمت نہیں ہیں رہی بات یو پی کی جیسے انہوں نے کہا جو یو پی کا مختلف روجان یہ میڈیا کے مادم سے آیا ہم اس پہ بھی اتفاق نہیں کرتے اور وہاں بھی ان کو کم سیٹے ملیں گی رہی بات پنجاب کے اندر ابھی انہوں نے سیٹے دکھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر بھی اس سے جیدہ سیٹے لیں گے اور کہاں پہ ان کو بڑت ملی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے ہم عویش ہم انتظار کریں گے تحیز کا تحیز کے نتائج جو ہوں گے ٹھیک ہوگے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ساڑھے تین سو ان کی طرح پار کریں گے لیکن کانگرس جو ہے کانگرس آگے اور بڑے گی اور یہ وقت پیسہ کرے گا تحیز طریق کرے گا جی لیکن اسیمبلی انتخاب کے بعد جو ایگزٹ پول آئے تھے تب تو اتنے اترازات نہیں تھے آپ لوگوں کو نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے پچھلے دو تین بار جب ایگزٹ پولز آئے اور اس میں کیونکہ آپ کے جتنے بھی تذیہاکار ہیں جو چینلز پہ پیٹھ کے بڑے بڑے پرانے جو آپ کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے اس پہ چرچہ کیا اور آج کا ووٹر جو ہے وہ کبھی بھی خاص کر باجبہ اور ڈی اے ڈی اے کا جو پچھلا کاریکال پانچ سال کا رہا وہ کبھی نہیں ووٹر بولے گا کہ میں نے کس کو ووٹ ڈالا آج کا وہ ووٹر نہیں ہے جو اگر آپ کا ہی زی کا کیمبرامین جا کے پوچھتا ہے کسی ووٹر کو کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالا یا میں کسی سروے میڈیا سروے سے آیا ہوں تو وہ بولے گے کہ ہم نے کانگرس کو ووٹ ڈالا یا بی جے بی کو ووٹ ڈالا کبھی نہیں بولے گے یہ وہی بولے گا جو کاریکірتا ہوگا آم جنتا کبھی نہیں بولے گی تو ایک سائیلنٹ ووٹر جو ہوتا ہے اس کا روجوان جو ہوگتا ہے اس کا رکھ چو ہوتا ہے وہ کئی اور ہوتا ہے اور پارٹی کا جو کاریکرتا ہوگا ان کا پریاسیچی صاحبہ بڑا اہم سوال ہے میرے آپ سے آپ کو کیوں اتنا بھروسہ ہے کیوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ایک انٹی انکمبنسی کا فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر حکومت کو فیس کرنا پڑتا ہے پانچ سال کسی ملک کو چلانے کے بعد آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ فیکٹر وہ سوچ ووٹرز میں آپ کے خلاف نہیں ہوگی جو آپ پہلے سے بھی زیادہ سیٹے بتا رہی ہیں دیکھیں بلکل بلکل اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح کی پرزان منتری جی نے کنیکٹ کیا لوگوں کے ساتھ بہت سے نہیں پانچ سال سے لگاتا ہے من کی بات یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کیا اور جو کانگریس کی اگر ہم بات کریں تو کانگریس کا تو انہوں نے تو گھٹے پہلے ہی ٹیک دیا ہے آپ کی دونوں سیٹوں کے اوپر انہوں نے پی ڈی پی اور ان سی کا سہارہ لیا اس کے باوجود بھی بی جے پی اسے وہ یہ دونوں سیٹے جو ہیں اگزٹ پول کے اندر ہم جیتی بھی نظر آ رہے ہیں وہاں پر جہاں شرینگر میں فائٹ کرنا تھا وہاں پر یہ لوگ الگ الگ لڑائی کر رہے ہیں الگ الگ لوگوں نے مینڈٹ بھرا ہے تو مجھے بتائی کہ کانگریس کا اپنا وجود کہاں ہے وہ ایک نیشنل پارٹی ہے اور اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں سارے سارے آم ٹیک دیئے ہیں اچھے تو آپ کو ایکزٹ پول تین سیٹے دے رہا ہے ایکزٹ پول ریاست میں پریہ جی آپ کو تین سیٹے دے رہا ہے ایکزٹ پول تو آپ جیت رہی ہیں تین سیٹے دیکھیں ہم لوگ تین سیٹے جیت کے آئیں گے اس کے اندر اور ہمیں اپنی تینوں تینوں سیٹے جو ہے ریٹین کریں گے اور اندناک کے اندر ایک سپرائزنگ ریزلٹس آپ کو جو ہے آپ کو نظر آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف فیور میں کرتا ہوئے ووٹس نظر آئیں گے جو ووٹ شیر آپ پہلے ملا تھا اس سے زیادہ ووٹ شیر آپ کو شردگر میں ملے گا کیونکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہوا ہے لوگوں کا رجحان جو ہے ایک دیش کے پرتی اس دیش کا نیتا کس طرح کا ہو اس کا ویوار کیسا ہو وہ کس طرح سے اپنے دیش کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہو اور سب سے ضروری جو یہ کاسٹ ازم کی لڑائی کرتے ہیں نا ووٹرز کے اندر جب یہ کاسٹ ازم کی لڑائی کرتے ہیں یو پی نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریہ جی انتناک بھی کہہ رہی ہیں پریہ جی انتناک پر بھی کابو کرنے کی بات کہہ رہی ہیں وہ تو آپ کا گڑ ہے انتناک تو لیکن جس طرح سے وہاں ووٹنگ اس بار بہت کم ہوئی ہے جب آپ کو گڑ ہے تو نقصان بھی آپ کو ہی ہونا ہے اس کا سیاسی طور پر پر پریہ جی کی بات یہاں پہ اتفاقاً صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے جس طرح سے ووچنگ فیصد وہاں کافی کم رہا اس بار دیکھو یہ جو انتناک کی بار 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 بات کرتے ہیں تو یہ تو مجھے بھی سرپرائز ہو رہا ہے ان کے موہ سے سن کے کیوں انتناک میں کہاں پہ بیس ہے کیا ہے کچھ ووٹس ہے کچھ مائگرنٹ ووٹس جن کو یہ گنتے ہیں ان کو بھی میں ہنڈرڈ پرسٹ نہیں مانوں گا کیونکہ مائگرنٹ کی سیلز اور مائگرنٹ ووٹرز ہمارے ساتھ بھی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہ گن کے چلتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی مائگرنٹ ووٹ پڑے وہ ہمارے ووٹ پڑے یہ خود ہی وہ خیالی پلاو کرتے ہیں خیالی پلاو ہیں ان کے بس بہتر اب یہ ہے کہ تمام لوگ 23 مای کا انتظار کریں نتائش کا انتظار کریں آخرکار اس دن تصویر صاف ہوئی جائے گی کہ اس بار اقتدار میں کون ہے کون ہندوستان پر حکومت کرے گا بہت بہت شکریہ آپ تینوں خاص مہمانان کا آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہاں رکیں گے جل لاٹیں گے